آئے گائے ویندہ پاکستانی فینل ایکشن تو کیسے آپ سب میرا نام جان ہے میرا نام دی پھر آج کا ویڈو بہت بڑا نکل کر آ رہا ہے بھارت نے آفغانستان میں چلا دی میڈ ان انڈیا میٹرو دے کر پاکستانیوں کے پیچھوڑے ہو گئے لاج اچھا میٹرو ٹرینڈ ہے آفغانستان میں آفغانستان میں یہ بہت بڑی بات ہے وہ بھائی جا مطلب کہ ہمارے دیشوں میں میڈ ان انڈیا میڈ ان انڈیا اور ہمارے دیشوں میں ابھی تک پاکستان میں میٹرو کیا ہی میں نام نشان نہیں ہے لیکن یہ واج کرتے بھائی آخر بھارت نے آفغانستان کے اندر میٹرو چلا دی میٹرو کرتے سٹارٹ افغانستان کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق آفغانستان کی بھی ریل بی لائن میٹرو پروجیکٹس اور کنسٹرکشنز کی جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ سب انڈیا کرنے والا ہے مسلمان اگر ان کو گائے حلال ہے وہ گائے کھا سکتے ہیں تو جیسے وہ گائے زیبہ کرتے ہیں وہ ہندو ان کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں ان پر ظلم کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہندو ڈومیننٹر سوسائٹی بنانی ہے یہ مودی نے الیکشن ہی اس چیز پر جیتا ہے انہوں نے بلکہ یہ کوشش کی تھی کہ ہم ایک نہ اٹیک بھی کروا کے پاکستان پر اپنا تیارہ بیج کے کیونکہ جی ٹوینٹی کو تو اب یہ روک نہیں سکتے ہیں تو یہ اس کے کو ڈینٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس کی جو اہمیت ہے اس کو نقصان پچھانا چاہتے ہیں اس کو ایک جیسے کہتے ہیں نا غیر کیا لفظ مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہن میں وہ ایک خوشگوار واقعہ نسکار دوستوں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کی انڈیا اور افغانستان بہت سمیہ سے ساتھ میں مل کر کام کر رہے ہیں انڈیا وہاں پر آلریڈی کئی سارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کر چکا ہے اور آج کی بات کریں تو ایسے کئی سارے پروجیکٹ آج بھی کنسٹرکشن میں ہیں پاکستان کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اب تالیبان کے ٹیک آور کے بعد بھی انڈیا اور افغانستان کے جو ریلیشنشپ وہ ویسا کا ویسا ہی بنا ہوا ہے یہ انڈیا بنایا گا میڈ انڈیا ہوں گی یہ ایک بہت بڑا ڈیپلومیٹک وین ہے انڈیا کے لیے اور آپ کی انفرومیشن کے لیے بتا دوں کہ صرف افغانستان ہی نہیں بلکہ بہرین میں بھی انڈیا میٹرو ٹرین کنسٹرکٹ کر رہا ہے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ جب پاکستان کی پبلک کو یہ باتیں بتائیں تو ان کا کیا ریاکشن تھا تو ویڈیو کے انٹ تا دیکھیں اور لائک سبسکرائب کر رہا ہوں بیل آئیکنگ ضرور دبائیں کمنٹ سے ضرور کریں جائے ہند جس طریقے سے پہلے بہرین نے انانسمنٹ کی کہ ہمیں میٹرو کے پروجیکٹس ہمیں ریلوے لائن کے پروجیکٹس انڈیا کے جائے اس طریقے سے افغانستان کے جانب سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ٹریکٹرز وغیرہ میٹرو وغیرہ میڈین انڈیا کے ایوز ہونے والی ہے انڈیا ہیلپ کرنے والا ہے اسے بارے پاکستانی عوام کو بتانے والے ہیں یہ دن با دن انڈیا کے پروجیکٹس مسلم کانٹریز میں اول آور دا ورل اگر بات کی جائے تو بڑھتے چلے جارے ہیں ان کی پیچھے کی کیا بجوہات ہے اگر افغانستان میں نسکون ہوگا امن ہوگا تو افغانستان کے اگر بات کیجئے تو افغانستان کا رجحان انڈیا کی جانے بہت زیادہ کیوں ہے یہ بات بھی کہنا غلط نہیں ہے کہ افغانستان کی سٹیبلیٹی میں انڈیا کا بہت آتا ہے انڈیا نے بہت ہیلپ افغانستان کی پاکستان نے اکنومیکلی ان کو کوئی سپورٹ نہیں دی ہے جب ان کو دویٹ کی بھی ضرورت تھی تب بھی نہیں دی گئی تھی جب ان کو جب ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کی بھائی ہیں تب بھی اڈے ہم نے ان کا کہہ کر امریکہ کو دے دیا اصل میں ایک طبقہ ہے افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان میں مرضی وجود میں آیا تھا تو افغانستان بہت ملک تھا جس نے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا ان کی جو عمام میں زیادہ تار وہ پاکستان کو دل سے چاہتی لیکن ایک طبقہ ایسا ہے ان کی مطلعہ حکومت جیسے آپ کو یاد ہوگا آمن کر رہی جو ہے کو امریکہ کو انڈیا صدر تھے افغانستان میں جو طالبان کی گھومت ہی انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان کے ساتھ بہتر ہو لیکن یہ دونوں طرح سے جو ہمارا بورڈر ہے اور لوگوں کی عام دورت اس وجہ سے یہ پیدا ہو رہی ہے انٹرویو وہاں پر لیا جاتا ہے ریسنٹلی میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں کے کچھ بچے انڈیا پڑھنے گئے تو ان کا انٹرویو لیا جا رہا تھا تو وہ کہہ دے کہ ہم اگر پاکستان کی بات کی جائے تو ایک ہمیں وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ہم پر بم باری کرتے ہیں بہت زیادہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ہمارے ساتھ اگر افغانستان میں بات کی جائے تو کچھ اچھیں خاص تعلق آتی ہیں ہمیں برا جانتے ہیں پاکستانی ایسا ان کے بچوں نے بھی بولا تھا تو کیا کہیں گے اس بارے میڈویس کی ملٹی ریزنز ہیں پہلی ریزن تو یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہم نے افغانستان فوراں پولیسی کیا اگر بات کر رہی ہیں تو افغانستان میں جب رشیہ آیا امریکہ آیا تو ہم نے طالبان پہلے بیجے بنا کے رشیہ کی وار میں جب رشیہ نے اٹھا کہ یہاں سے امریکہ کے کہنے پہ ہم نے یہاں سے مجاہدین بیجے ٹھیک ہے جب رشیہ نائنٹی ایٹی سیمن میں نائنٹی ایٹی نائن میں واپس گیا نائنٹی ایٹی ایٹی نائن میں جب مشرف نے اٹھے دیا اور امریکہ نے اٹھا کیا تو تاب ہم نے اسے دیسگردی کا نام دے دیا ہماری ڈیول پولیسی رہی ہمیشہ سے دراد رہی ہے اس کی بڑی وجہ جو آخری بیس سال تھے اس میں تو ہماری پوری جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کے ساتھ ساتھ جتے بھی کانسلیٹ جنرلز تھے انڈیا کے اور بقائدہ وہ ٹیرر فینانسنگ بھی کرتے رہے ہیں اور اس کے نیٹ لکس بھی پکڑے جاتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم جو اعتماد حاصل نہیں کر سکے اس کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حد سے زیادہ ہمارا جو ان کے لیے کردار رہا ہے اور پھر ہم تمام کچھ کرنے ہم تاریب کی بات کریں جب جنگ چھڑی تھی جب ہم نے کہا تھا افغانستان ہم آپ کا ساتھ دیں گے لیکن امریکہ گوڑے دیئے گئے تھے یہ تب سے کلیش سٹارٹ ہوئے ہیں تو سر آپ کیا کہیں گے آج بھی طالبان ہم سے یہی گلہ کرتے ہیں یہ اس وقت جب سب سے زیادہ ضرورت تھی تو آپ نے ڈبل پولیس ایک تیار کی تھی اگر ہم ریسنٹ میں جائیں تھوڑا عرصہ پہلے جب افغانستان میں کافی زیادہ کرائیسز ہو گئے تھے ان کو بیٹ کی ضرورت تھی ان کو کیمپس کی ضرورت تھی تو وہ بھی پاکستان کے جانب سے نہیں بھیجے گئے تھے ایک یہ بھی ان کا گلہ ہے دیکھئے طالبان کی گورنمنٹ جو آپ آخری بیس سال کو اگر نکالیں ٹو ڈیکٹس کو آپ نکالتے بھی ہیں دوزار ایک سے لے کر دوزار آگر بائیس تک آپ نکالتے بھی ہیں تو اس سارے ٹونیور سے پہلے بھی طالبان کی جو حکومت تھی پہلی جو ملامر کر رہے تھے لیٹ اس وقت بھی بھارت کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے وہ بڑے بہتر تھے اور آپ کو یاد ہوگا ایک تیارہ ہائی جیک کوار اس کا جو ڈروپ سین تھا وہ کندھار میں ہی ہوا تھا ہارے ملک میں بات یہ انڈیا کے اگر بات کریں تو وہ 5D لانچ ہو کے آگے 6D وہاں پہ چلنا ہے آگے کمی سون اور پاکستان میں ہمارے جو فورٹ ماشاءاللہ وہ ہی نہیں ہمارا ہمیں ملتا ہی نہیں فورٹ تو مجھے لگتا ہے پہلے تو ہمیں اس چیز پر کام کرنا بلکل تا کے بعد کی اور چیز ہیں یار یہ تو میں نے ایک بات سنی افغانستان میں یار میٹرو انڈیا بنا گئی بابا روڈو کے پروجیکٹ میٹرو ٹین اب جو وہاں پر بننے والی ہے بھائی وہ بنائے گا بھارت یہ دیکھو نمبر تب انہوں نے آنانسمنٹ بھی کر دی کہ ہم آرے افغانستان کے اندر میٹرو میڈن انڈیا سارا خرچ انڈیا اللہ سی لے کہ یہ تھا بابا آپ خود سوچو کہ اگر افغانستان کے اندر کوئی میٹرو چل رہی ہوگی وہ میڈ انڈیا ہوگی یہ دیکھ نمبر بھارت نے ہم گفٹ میں دیا ہے وہ بابا کتنے بڑے دیوانے ہو جیں گے آگے بھی دیوانے تھے پھر بنگڑا ڈالیں گے بابا دیکھ بھارت کیا کر رہا ہے افغانستان کے اندر اور روڈ بنا رہا ہے مزی کہ ایک اور بات بجاؤ وہ تو ریل کا نظام ہے کوئی نہیں انڈیا ہی کر رہا پہلی دفع بھائی تو میں کہ ریل وے کا مجھ نہیں لگتے سسٹم ہوگا بابا لیکن بات جو بھارت سے دوستی کرے گا وہ پوری دنیا میں کامیاب ہوگا یہ بات آج بھارت نے پروف کر دی افغانستان نے بھارت سے دوستی کی اور پھر آپ خود اندازہ لگا دیکھو کہ بھارت نے افغانستان کے اندر کر کیا دی بلکل وجہ آپ کے سامنے مثال دنیا کی ہیں لیکن افغانستان بھی بہت زیادہ بلکل یہ پیار کرتے ہیں وجہ دارہ ٹیم پہ انڈیا کی مدد کرتا چاہے خوراک ہو چاہے دویات ہو پیچھے نہیں انڈیا لیکن ہم سے بھی پیار کرتے تھے ٹیم تا لیکن جب سے وہ امریکہ کے اڈو کا سین ہوا اس کے بعد انہوں نے کیا لالچ ہے بھارت بھارت نے آج سپورٹ دیکھے بھارت نے آج آرڈر کر دی کہ ہم بنانے آرہے سچے دل سے پاکستان بھی لگاتا کس سنچا کے بولتا مزے آرہ کٹورا جو ایم ایک ارب ڈالر کا یہ مانگ نے ادھر نہ جاتا انڈیا سے کھڑا کرتا کھڑا کرتا لیکن بات ہوتی ہے بھائی پاکستان کا یہ نہیں لیکن ہم بھی ہمارے لوگوں کو اکل آنے بھائی اتنا اچھا پڑو سی ہو آپ دور دوڑے سمجھو کہ دماغوں میں گدہ برا ہو بھائی آپ لوگ بتائیں آپ کی کا تھوڑٹ ایدھر ختم کرتا تو بائی